السلام علیکم ناثرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا مولا علی کا کال ہے کہ کسی پر احسان کرو تو سب سے پہلے اس کے شر سے بچے جی ہاں آج میں آپ کو ایک ایسا ہی انسان پراموش انسان کی خال میں چھپا درندہ دکھانے جا رہی ہوں جس نے اپنے ہی سسرال میں گھر دماد رہتے رہتے اپنے ہی سالے کی سات سالہ معصوم بچی کو درندگی کا پہلے نشانہ بنایا پھر بے دردی سے قتل کیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو مسک کرنے کے لیے گندے نالے میں پھینک دیا اور پھر پر سکون نیند سوتا رہا گھر والوں کے ساتھ اسے ڈونڈنے کا ڈراما کرتا رہا وہ شخص وہ حیوان نمہ انسان کون ہے آئی آج کے پروگرام میں آپ کو دیکھیں ناظرین اس وقت مدعی فیملی موجود ہے وہ ننی سی جان تو رنیا میں نہیں رہی لیکن بہت سارے لوگوں کو غم دے گئی ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ گئی عزیزو کارب کے دل میں سے در اور غم تاہیات نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا شاید یہ پروگرام دیکھنے کے بعد دیکھنے والے بھی لرز جائیں سامین بھی تڑپ جائیں کہ کیا ہو گیا اپنا ہی سگا رشتہ جانور نکل آیا والد موجود ہیں کوشش کروں گی کہ لفظوں کی ٹوٹ پھوٹ میں وہ ہمیں انصاف کی دعائی کے لیے کچھ بتا سکے ہم ان سے جان سکیں اور اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں مجھے بہت افسوس ہے جی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ سے افسوس کس طرح سے کروں میں عورت ہوں میں اس چیز کو سمجھتی ہوں قتل تو ایک سانیہ تھا ہی تھا اس کی جو ایک عزت کی بربادی کر دی گئی جو بربریت ڈھائی گئی وہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے ایک سانیہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیسے حوصلہ دوں آپ سے کیسے بات کروں لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اس کی اب انصاف کی جنگ آپ نے لڑنا ہے اس کے باپ بھی ہیں اس کے موشرتی وکیل بھی ہیں آپ نے اس کی انصاف کی جنگ لڑنا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے وہ جو آخری وقت میں تڑپی ہوگی وہ تڑپ شاید انصاف کی دہائی ہوگی وہ شخص آپ سے کوئی دشمنی نکالنا چاہتا تھا وہ آپ کا رشتہ دار تھا وہ کون تھا مجھے کھل کے بتائیے گا کیسے اس کے ساتھ اس جہنسے میں وہ پھنس گئی کہاں چلی گئی اس کے ساتھ یہ سب بتائیے گی دشمنی دو نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی بھی ہمرا بہنوئی تھا آپ کی بیٹی کا نام کیا تھا بچے کتنے ہیں آپ کے چار بچے یہ آپ کے سب سے بڑی بیٹی تھی تو بڑی لادلی ہوں گی یہ تو آپ کی کیا ہوا تھا اس دن وہ کون تھا کیسے لے گیا برہا کو ساتھ میرا بہنوئی ہے سکا بہنوئی ہے آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے کہیں آٹھ سال سے ہمارے گر میں رہ رہا تھا اس کی وجہ آپ کی بہن رہتی تھی بہن اور اس کے بچے جوانا مطلب وہ بھی گر میں تھے یہ کماتا نہیں تھا تو وہ آپ کی گھر میں تھے نہیں کماتا تو تھا لیکن جوانا رات کو کام کرتا تھا اچھا نائٹ شیفٹ میں کرتا تھا جی تو آپ نے بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا پاس رکھا ہوا تھا ہم دونڈتے رہے ہیں کافی لیکن جوانا ہمیں اس کے اوپر جوانا مید نہیں تھی یہ کیا پہلے بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر چکا ہے کسی بڑی خاتون کے ساتھ یا اس طرح کا ذہن تھا یا منشیات کا عادی ہے کیا معاملہ کیا ہے پس پتا نہیں اس نے کیوں گیا ہے نہیں پتا کوئی لڑائی جگڑا ہوا آپ کا اس کے ساتھ نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں آٹھ سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں لڑائی جگڑا اچھا اس دن آپ سب لوگ کہاں پہ تھے اور اب ریحہ کہاں تھی جو اس کے ساتھ چلے گئے جمعہ پڑھنے جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے ہم لوگ گھر پہ خواتین نہیں تھی تھی لیکن انہوں کو تو یہی تھا نا یہی کھلنے گئی ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس لیے جوانا جب پتا چلا تو ہم ڈونڈ رہے تھے محلے میں لیکن نہیں ملی کتنے گھر کے بعد ڈونڈنا شروع کیا آپ لوگوں نے تقریباً ایک آدھے گھنٹے بعد جوانا ڈونڈنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ہم نے تو پہلے یہی علان کروائے ہیں جا کے محلے محلے میں جوانا شاید گم گئی ہوگی بچی یا بول گئی ہوگی کوئی جڑھانا بتا دے اس کی تصویر دکھائی ہے پوچھا لیکن کوئی بھی جوانا یہ بھی ڈونڈ رہا تھا آپ کے ساتھ جی اللہ اللہ نہیں ملی لیکن جوانا پولیس کو جب بتایا تو پھر انہوں اس نے یہ برگریت کہاں پہ ڈھائی گھر میں خواتین تھی آپ لوگ جمعہ پڑھنے گئے تھے یا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا پڑھنے نہیں یہ جمعہ پڑھنے نہیں گیا تھا نہیں گیا تھا یہ گھر پہ ہی تھا اچھا تو اس نے برگریت کہاں پہ ڈھائی گھر میں کسی کو پتا نہیں چلا نہیں پتا چلا جوانا مسلمت پوچھا اس سے یہ سیل کرنے کے بہانے جوانا مطلب کے لے گیا اور اس اس کے بعد اپنی فیٹری میں تو وہاں اور کوئی نہیں تھا اور کوئی نہیں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے وہاں اور کوئی نہیں تھا پھر اس نے کیا بتایا پولیس نے پوچھا جو بھی پوچھا آپ لوگ نہیں ملے اس کے بعد نہیں نہیں ملے آپ کو پولیس نے ٹریس کرنے کے بعد کیا بتایا کہ کہاں سے ڈڈ بڈی ملی ہے کون ہے آ کے دیکھ لیں پہچان کر لیں پچھ اس طرح کا فون کیا پولیس نے اسی سے پوچھا تھا یہ ہی تو میرا سوال ہے کیمرے کی مدد سے ہے پولیس نے دیکھا تھا کیمرے بھی یہ بچی لے کے جا رہا تھا میں آپ کا سمجھ پا رہی ہوں کہ آپ سے بات نہیں ہو رہی آپ کھل کے نہیں کر پا رہے آپ والد ہیں اور ایک باپ کے لیے جی بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں وہ اپنے گھر جب رخصت ہو کے جاتی ہے تو وہ دہلیس پا باپ سے نہیں کروائی جاتی تو اپنی ننی سی کلی کو کوئی ایسے روند دے مسل دے یہ باپ نہیں برداشت کر سکتا چچا ہیں میرے ساتھ ان سے کوشش کروں گی پوچھ پاؤں نہیں تو ان کے اہل علاقہ ہیں ان میں سے ایک معزز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا آپ کچھ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کا بھی ظاہرہ بہنوی لگتا ہے اس کا کوئی کردار بار غلط تھا یا اسے کوئی رنجش تھی آپ لوگوں سے یا اپنی وائف سے کوئی شکوا تھا جو اس نے اس کے مرکے سے بدلہ لیا اس بنا پر خود صاحب اولاد ہے خود بھی بچے ہیں اس کے جی جی دو بچے ہیں اس کے بیٹیاں بھی ہیں اپنی بیٹیاں نہیں ہیں دو بیٹیاں باس ان کے جمعہ والے دن ہی وہ آتا تھا دن پہ بھی کام کرتا تھا ادھر فیکٹری اور رات کو بھی ادھر ہی رہ جاتا تھا جی صرف فرائیڈے کو آتا تھا وہ بھی تین چار گھنڈے رہتا تھا گھر کبھی آپ سالوں سے کوئی لڑائی جگڑا ہوا اس کو کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوا اس کی جو وائف یعنی آپ کی بہن ہے جی جی اسے بھی کوئی اندازہ تھا کہ میرا خامد اس حد تک جا ستا ہے نہیں اسے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا اس نے بھی جب سنا تو دھوش ہی نہیں تھی اسے یہ آپ کا پہلے سے رشتہ دار ہے بہنوی بننے سے پہلے نہیں تو اسے آپ لوگوں نے گھر میں ہی کیوں رکھا تھا میں اسے زیادہ پوچھ نہیں پا رہی کیونکہ وہ بول نہیں پا رہے زیادہ اس کے ماں آپ نے اسے نکال دیا تھا نا ادھر سے اپنے گھر سے بھی اس کی کوئی وجہ تھا لڑائی جگہ رہا تھا باس کوئی لی ہم نے تو اپنی بہن کو دیکھا تھا ابھی جو کچھ ہو گیا اب تو بہن کو دیکھ کے معاف نہیں کریں گے نہیں معاف نہیں کریں گے مت کیجئے گا مجھے گا انصاف کے لیے لڑے گا بھائی کے ساتھ پھڑے ہونا ہے آپ لوگوں نے ہماری بہن خود کہتی ہے کہ اسے معاف نہیں کرنا ہے اسے اسی نالے میں پھینگنا ہے بنتا ہی نہیں ہے جو کچھ اس نے کر دیا آپ اہلی علاقہ ہیں یہاں کے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تڑپ رہے ہیں کی واقعہ کیسے رونوہ ہوا علاقے کی لوگ آپ لوگ کیسے ڈھونڈتے رہے اس کو کہاں کہاں میڈم یہ نا گوی میں چھوڑ ہو رہا ہے کہ ان کی بچی نہیں مل رہی ہے ہمارے ہم سائے ہیں سامنے گا رہا ہے ہم بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں میں نے ون فائب پہ کال کی ہے بقیدہ پولیس کی ٹیمیں آ گئی ہیں کوئی جگہ ویرانی ایسی نہیں چھوڑی جو ہم نے سی سی ٹی وی دیکھنے شروع کر دیئے جب یہ ان کا گھر والے کیمرے چیک کیے نا اس وقت شک ہو گیا ہے کہ یہ گھر پہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں ان کے گھر میں تین کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ کیمرہ کے سامنے دندن آ کے لے کے یہ کیمرے کے سامنے نا ورگلا رہا ہے بچی کو اسے پتہ ہے کہ یہ کیمرے ہیں وہ اس کیمرے سے سیٹ پہ کر کے نہ اسے مرسک کر بٹھاتا ہے سامنے ایک فیکٹری این ایر پہ اس کے کیمرے ہم نے جا کے چیک کی ہیں پوچھ کے ساتھ ہو یہ بٹھا کے جا جا اس سے پوچھا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا جب اسے ویڈیو دکھائی ہے اس وقت وہ پھر پوچھ پہ اس نے قرار کر لیا ہے کہ میں نے ایسے ایسے دلزم کر کے دلزم ڈایا ہے اور بوری میں بند کر کے اس نازے میں پھینک دی پورا ہمارم حفظہ پوری عبادی جو ہے نا گام میں اس دن کی ان کے ساتھ ہے یہ یہ درندہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور یہ نشے پہ لگا ہے وہ فیکٹری میں رہتا ہے ادھر ہی چوکی دارہ کرتا ہے جمعہ والے دن فیکٹری باندھ سے یہ اس کا دا لگ گیا گیا بچی کو ظلم کی انتہا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اور پھر ساتھ نمی پہ ڈھونڈتا رہے آپ لوگوں کے اگلے دن یہ رات کو میں نے ان سے کروائی ہے وہ مانی نہیں رہا شک نہیں ہونے دے رہا وہ جب پھر وہ فیکٹری کے وہ سی سی ٹی وی چیک کی ہیں نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے داستہ سر پیہ دی ہیں اپنے بچے کو بھی اس کو بھی اور یہ چلے گئے ہیں دکان پہ چلے گئے ہیں لیکن وہ اپنے بچے کو ادھر بھیجتا ہے اس کو بٹھا دے جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے قانون نے تو تیہ کر دی ہے قانون اسے سزائے ایسی ہونی چاہیے کہ نشانے عبرت ہونا چاہیے کہ آئندہ کسے بچی کو درندگی کا نشانہ نہ بنا جائے جب زینب بلہ واقعہ ڈسٹرک کسور میں ہوا تھا تو پوری قوم یک جاتی یک زبان تھی احساسات بھی سب کے ایک جیسے تھے اور سب کا مطالبہ بھی ایک تھا کہ یہ زینب مریم اور ان گیارہ بچیوں کا جو بھی قاتل ہے اسے سزا ملنی چاہیے پھر جب اس مجرم کو سزا ملی تو ایک سب رایا سب کے دل میں کہ اب ہماری بیٹیاں سیف رہیں گی لوگوں کو عبرت مل چکی ہے کہ اگر کچھ ایسا کریں گے تو اس کا انجام ایسے ہوگا لیکن افسوس صد افسوس ایک کے بعد ایک بچوں پہ بربریت ڈھانے والا آج بھی دندن آ رہا ہے میرا مطالبہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں انہیں ایسی سزا دی جائے کہ ایک کے بعد ایک جب نشانے عبرت ہوگا تو لوگوں کو شاید کوئی سبگ آئے گا آگے چلتے ہیں اور آپ کو حقائق دکھاتے ہیں کہ وہ انسان کی خال میں چھوپا بھیڑیا کون ہے ناظرین میرے سے تیسی چو صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جب یہ موقع پہ پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا لیکمانے یوب صاحب آپ نے موقع پہ پہنچ کے کیا دیکھا کیونکہ یہ جو قاتل تھا یہ بھی اس وقت لوگوں کے ساتھ آپ دھونڈنے میں مصروف تاکہ وہ بچی کہاں رہی مادم یہ جب کال آئی ہے یہ موقع پہ نہیں تھا موزم اچھا یہ فیکٹری میں دا رات اٹھ پجے تقریبا تو ہم نے جا کے دیکھا کافی بیک ورڈ لکھا ہے ادھر نہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں نہ ٹیکنیکل زیادہ میں سپورٹ ملی ہم فوری طور پہ بچی کو تلاش کرنا شروع کیا اردگردگلیوں اور کھیتوں سے لیکن بچی کا کوئی سراغ نہیں ملا کوئی شاہد نہیں ملا جس نے دیکھا ہوں کہ بچی لاس ٹائم کس کے ساتھ ہے اس کے بعد پھر انہوں نے اپلیکیشن دی وی فوری طور پہ ہم نے افیر درج کی یہ ہوا کی اگلے دن پھر ہم نے دوبارہ تلاش شروع کی بچی کی ٹیکنیکل اور سی سی ٹی وی کیمرہ جات جو اویلیبل تھے قریب لیکن یہ ہمیں کوئی اس طرح کا سراغ نہیں ملا آپ لوگ جب موقع پہ پہ پہنچے ہیں ما پہ رات کو اس دن تو آس پاس کوئی آبادی تھی کھڑ رات تھے جن پہ آپ کو شک ہوا اور آپ لوگوں نے ان کو بھی جا کے اس وقت بہت فوری موقع پہ دیکھا ہو اور پولیس جب انٹیروگیٹ کرتی ہے اسی بھی کیس کو تو اس میں انرسٹیگیشن میں سب سے پہلے گھر سے شروع کیا جاتا ہے تو کیا آپ نے بھی سب سے پہلے موقع پہ پہ پہنچتے گی گھر کے افراد گینے کتنے ہیں اور اس میں کون 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 کس کس دشتے میں ہیں اس انگل سے ان چیزوں کو دیکھا آپ نے جی ہم نے ان انگل سے بھی دیکھا ہے یہ ہاں اسی وقت میں اس وقت کی سوٹریشن پوچھ رہا ہوں تو پہر دارے چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اس وقت آپ کا فوری طور پر فرسٹ رسپانس کیا تھا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس وقت یہ جو مدعی ہے بچی کا باپ یہ بھی اس کو کسی قسم کا شک نہیں تھا اس پہ کیونکہ یہ زیادہ ٹائم ہوتا ہے فیکٹری میں سات دن کے بعد یہ گہ رہتا تھا تھا تھوڑی دیر کے لیے جمعہ والے دن جب فیکٹ ہوتا تھا رہا آپ کو چوکی داری بھی ادھر کرتا تھا تو اس لیے اس کی آپ لوگوں کا پہلا شک گیا اس کے پر اسی دن چلا گیا یا بھی آپ لوگوں نے معاملے کو سراؤنگ ڈھونڈنا شروع کیا اس کی تہہ تک جانے کے لیے سراؤنگ ڈھونڈنا شروع کیا تہہ کے لیے تہہ تک جانے کے لیے آپ دن کے اس دن کسی کو پائنٹ آؤٹ نہیں کیا نہیں پائنٹ آؤٹ کیا بچہ سے آپ نے بتایا یہ نہیں آیا تو یہ کتنے دن کے بعد آپ کے سامنے آیا خود سے آگیا یا ریسٹ کرنے نہیں نہیں یہ کتنے بلکل نہیں آیا اور ہم نے اسے ریسٹ کیا جب سی چی ٹی وی میں جب ہم نے اسے کسی جگہ پہچائنا ہے تو پھر ہم نے اسے جس فیکٹری میں یہ کام کرتا ہے وہاں سے ریسٹ کیا ہے بچی کو کس حالت میں آپ لوگوں نے وہاں سے بازیاب کروایا ہے بچی تو اس نے بچی کی دیتھ ہو چکی تھی پھر اس نے بچی کو ایک توڑے میں ڈال کے تو جس فیکٹری میں اس نے ساری واردات کی ہے اس کے تھوڑا سا ایک کلومیٹر کے کلی بڑا نالا ہے بڑا نالا ہے اور وہ نالے میں تہتی رہی وہ پہلے نیچے رہی ہے وہ تہتی آگے ایک ڈیٹھ کلومیٹر پہ بڑا کچھ تھا وہاں جاگے وہاں جاگے ہیں آپ لوگوں نے وہاں پریشن جب کروایا آپ اسپورٹ سے تو اس وقت انہوں نے وہ بوری نکال دی جب بوری کھولی تو اس وقت کیا تھا بچی بڑھنا تھی ڈیڈڈ بڑی تھوڑی مسخ ہو گی تھی چونکہ تین دن ہو گئے تھے ڈیڈڈ بڑی کو تو بچی ویسے بھی بغیر لباس کے تھی یا اللہ یہ اتنا بڑا سالیہ ہے کہ میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ظلم اور بربریت کی انتہا کہ اس چھ سات سال کی نننی کلی کو مسل دیا گیا اس پر بربریت اور کیا ڈائی گئی کہ اس کی ڈیڈ بڑی گندنالے میں پھینکتی گئی جہاں تاپون یا بدبو سے اس ڈیڈ بڑی کی جو حالت تھی وہ اتنی گری ہو گئی کہ شاید اس کے اپنے گھر والے بے اسے صحیح طرح شناخت نہیں کر پا رہے تھے برہنہ حالت میں اس نے وہاں بھینک دی مجھے اسے جو صاحب نے جو جائے وقو کے جس دن یہ پہنچے اور پھر دوسرا جائے وقو جس دن نے باڈی وہاں سے بازیاب کی وہ دونوں مواقع کی جو صورتحال تھی وہ ہمیں بتائی اس طوران پلس فائننگز کیسے کیسے سامنے آتی رہیں اور فائننگز کیا کیا ہوئیں وہ بھی ڈیٹیلز ہم آپ کے آگے رکھیں گے لیکن ملزن کے طرف بھی رکھ کریں ناظر میرے ساتھ وہ صفاق درندہ موجود ہے جس نے اپنی حوث کا نشانہ اپنی ہی بھتیجی کو بنا جاتا جی ہاں یہ رشتے میں اس کا کپہ لگتا تھا اور سب سے بڑی بات ہے سان فرا موشی دیکھئے کہ یہ اپنے سسرال میں ہی قیام پذیر تھا پچھلے لگوا کئی سالوں سے یعنی جن کا کھایا ان کی ہی تھالی میں چھیت کیا اسی گھر میں اسی ننی منی ساتھ سالہ عبیرہ کو اس نے پھر درندگی کا نشانہ بنا جاتا کیا چاہتا تھا اسی کی زبان سے سنواتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ جی عزاد علی میرا نام ہے عزاد علی کتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو؟ نو سال ہو گیا ہے نو سال سے تم سسرال میں قیام پذیر ہو؟ جی نہیں آٹھ سال سے آٹھ سال سے گھر دماد رہ رہے ہو؟ جی یعنی اپنے اسی سالے کے گھر پر رہ رہے ہو جس کی بیٹی کو تم نے بے دردی سے زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا؟ جی تمہارے اپنے گھر والوں نے تمہیں کیوں نکالا تھا؟ وہ میڈم اس لیے نکالا تھا کیونکہ میری ماما کی اور میری بیگم کی بنتی نہیں تھی تمہارے اپنے عمال ٹھیک تھے؟ جی جی میڈم یہ نظر آ رہا ہے اس کا شاخصانہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت تمہاری لاب میریج ہے؟ نئی میڈم صاحب اولاد بھی ہو گئے؟ جی اولاد کی تکلیف سمجھتے ہو کیا ہوتی؟ جی میڈم آج کل جو بد فیلی کرنا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز کی کیسز سامنے آتے ہیں لوگ نہ لڑکی دیکھتے ہیں نہ لڑکا اللہ نہ کرے تمہارا بیٹا بھی شکار ہو جاتا تم جیسے کسی درندے کا تمہارے سینے میں جو درد ہوتا وہ کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ وہ میڈم وہ اس کے بعد مجھے احساس ہوا اس درد کا کیا احساس ہوا؟ کہ یہ اس درد ہوتا جو درد وہ جیل رہے ہیں نا اگر یہ اخدا نا کاس تھا اگر تم پہ ہوتا تو پھر تمہارا کیا بانتا ہے؟ یہ تو ایک رشتے کا درد ہے نا تو میں تو انسانیت بھی اس وقت یاد نہ آئی مالوم ہے وہ بچی کتنی تھی اتنا چھوٹا بچہ تو ویسے بڑا پیارا لگتا ہے اوپر سے رشتہ اتنا کلوز ریلیشن تکلیف تھی تمہیں پڑا رہے ہیں نا căڑا تکلیف تھیا شارنیت مجھے کسی سے کوئش تکلیف ہی تھی مجھے کیا تکلیف ہوئی تھی تمہیں استرکار یہ تکلیف مجھے ہوئی کہ ADA تو پہ تم نے ایک مالسوں بچی کو بڑسدردی سے قاتل کر دیا سو تم مجھے ایسے سنا رہے ہو ک manga کوائی تکلیف نہیں تھی کچھ نہیں ہے تم سے تھپڑڑ لگیا ایک بچی کو آپ کو یہ بتانا چانے رہے ہو مجھے نہیں میڈم کب سے پلان کر رہے تھے یہ سب کچھ میڈم یہ پلان کوئی نتا ہے اچھا کوئی پلان نہیں تھا یہ جو کچھ ہوا اچانک ہوا ہے میڈم شادی شدہ تھے نا جی میں شادی شدہ بیوی بھی گھر میں تھی جی تمہیں ایسی کون سی نوبت آگی تھی کہ تمہیں بچی بھی نظر نائی تمہارے سر پر حوث سوار ہو گئی کون سی ایسی نوبت آگی تھی میڈم کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا اس دن کیسے ہوا میڈم میڈم کوئی پلان نہیں تھا مجھے ساری سمجھ آتی ہے دیکھنے والوں کو ساری سمجھ آتی ہے وہ جو یونیفارم میں آس پاس بیٹھے ہیں انہیں بھی ساری سمجھ آتی ہے تم نے جو ڈراما رچایا تمہیں شرم نہیں آئی تمہاری سال سے اس گھر میں تھے تمہاری شادی کے بعد تمہارے سالکو اللہ نے اولاد دی پہلی جی تمہارے باپ کی طرح سمجھتی ہوگی جی ایک پل اس کی آنکھوں کی حسرت نظر نہیں آئی وہ تڑپ نظر نہیں آئی ایک پل کے لئے اس کے وہ ننے ہاک جو تڑپ کے تم سے دور ہٹ رہے تھے وہ تکلیف کا اندازہ تمہیں نہیں ہو وہ ایک ایک آنسو جو اس لکت اس کی آنکھ سے تکلیف سے نکلا ہوگا وہ آنسو تمہیں نظر نہیں آیا وہ چیخ تمہیں سنائی نہیں دی وہ تڑپنا اس کا وہ اس کا چیخ نہ آؤں وہ تم سے چھڑانا اپنا آؤں وہ سمجھ نہیں آیا تمہیں اور تم ایسے درندے دے کتنی عمر ہے تمہاری جی میری بطی تیتی سب وہ صرف چھ سات سال کی تھی چھ سات سال کی وہ جانتی بھی نہیں تھی تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور تمہاری بیوی کی سگی بطی جی تھی وہ جانوروں کو رشتوں کا نہیں پتا ہوتا میں نے تو نہیں دیکھا کہ جانور بھی کسی جانور کے بچے کے ساتھ یہ سب کریں اور تم جانوروں سے بھی کوئی اگلی چیز ہو تم اس گھر میں آٹھ سال سے رہ رہے تھے جی تمہارے لئے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی اپنے موں سے رلسٹ سناؤ پوری جی انہوں نے میرے لئے یہ حسان کیا کہ انہوں نے مطلب ہم گھر سے جب میرے مہا باپ نے کہا کہ آپ لوگ نہ پھر علیدہ ہو جاؤ اگر تم سے یہ نہیں نہ دیکھا جاتا اپنی بیوی کنٹرول میں نہیں رکھی جاتی تم لوگ علیدہ ہو جاؤ ہم علیدہ ہونے لگے تھے تو میرے ساسر نے بولا کہ آپ لوگ قرائے پہ رہو گے تم فیکٹی رہو گے تو پیچھے بچے اکیلے ہوں گے آپ لوگ ہماری جاغہ پہ آ جائیں کیوں کہ انہوں نے تمہارے بچے اکیلے ہوں گے کہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کے ساتھ ایسے کوئی نہ کر جائے جو درندگی تم نے ڈائی ہے تمہاری بیوی گھر میں تنہا ہوتی ہے کیوں کہ تے لوگ بڑے بزرکی اکیلے نہ رہو اسی وجہ سے نا جی کہ تم جیسے درندے کھولے ہم پھر رہے ہیں انسانی روپ میں پھر رہے ہیں نہیں پتا کون ساتھ درندہ کب کس کو جھپٹ لے یہ احسان تمہارے سوسر نے کیا جی تمہارے گھر کی عزت کے لیے جی پھر جی میڈم اس کے بعد تمہیں کئی دفعوں نے سپورٹ کیا ہوگا نہیں میڈم سپورٹ انہوں نے مجھے کیا کرنا ہے بیعت سے میں اپنا کماتا تھا اپنا کھاتا تھا بچوں کو خیال نہیں کرتا دوپ، گرمی، سپورٹ، صدی کبھی انہوں نے خیال نہیں کیا تھا وہ تو میڈم انہوں نے کیا کرنا ہے خیال ہو کیونکہ ان کی بیٹی جو ہوئی ٹھیک ہے وہ اسے بھی میں بھی کم ان کی بیٹی اس طرح سے نہیں رہی تھی وہ تمہاری ذمہ داری تھی جی دین بھی یہی سکھاتا لیکن تمہیں دین کو کیا پاتا قانون بھی یہی کہتا ہے معاشرہ بھی یہی کہتا ہے ان کی بیٹی تھی انہوں نے کرنا تھا دوب کے مرچو اسی بات پہ ناظرین ایک بریک لیں کے بریک کے بعد اس حیوان کی طرف واپس آتے ہیں اور سناتے ہیں کہ اس نے کیا کیا وولکم بیک ناظرین اسی کی طرف واپس بڑھتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں کہ اس سے ناکر ایسا کون سا جانوہ اس کے دماغ پر دندنا رہا تھا کسے انسانیت بھونڈے ہاں بھائی جنہ نے تم پر اتنے احسان کیے جو صلاح تم نے ان کو دیا حضرت اپنی زبان سے سنو جی میڈم انہوں نے مجھے انہوں نے ہمیں پھر اپنے گھر پہ رکھ لیا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہی نہ رہو آپ لوگ یہاں پہ اور تم لوگ کا خیال کرنا شروع کر دیا جی میڈم پھر کیا ہوا تمہیں کیا تکلیف پہنچ گئی اپنے سسرال سے ایسی کہ تم نے بدلے کی آگ میں اتنا بڑا نقصان دیا ہے میڈم کوئی تکلیف کوئی بدلہ نہیں تھا ہم اچھے خاصے بہت پیار سے رہے تھے پھر اس دن کیا ہوا خنونہ کیا گھر سے گھر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کر رہے تھے پہلے گھر رہے آگیا تھا کیونکہ clause بھی ان کا کام ہونا تھا تین مجھے یارار مارا بجھے میں گھر شکریف آگیا تھا پھر پھر میڈم اس کے بعد پھر میں xo چلا گیا میڈا بچی میرے ساتھ تھی محبوب بچی تمہارے ساتھ کیسے بیٹی وہ تو گھر پہ تھی میڈا میں گھر سے نکلا تھا گھر سے تم واپس کام پہ جا رہے تھے تم نے اسی بچی کی انگلی کیوں بکڑی میڈا بچی نے خود زید کی اکثر پیلے جیسے ہوتا تھا بچوں نے بیزید کرنی دوسرے بچوں نے بیزید کرنی کیونکہ بچوں کو بدا تھا انہوں نے جانا ہاں اور انہوں نے پوراں واپس آ جانا ہاں مجھے پر سارے میں گھر گزا کہ میڈا جانا ہوں میڈا بچے زید کرتے تھے کہ بائیک دوسرے لیں گی پھر اس دن میں اپنے بچے کو مانا کیا میں نے کہا نہیں جانا اوپر سے وہ بچی بھی آگیا بچی نے بھی زید کی میں نے جولا لے 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 لیں گیا میں بچی کو لے گیا میڈا جب میں گیا اس سے پہلے میں نے گولییں بھی کھائی تھی کیسی چیز کی؟ میڈا میکی نے کی گولیوں میں نے بھی کھائی نے کیسی کی؟ وہ ویسے میڈم ایک شوکیا طور میں نے رکھی تھی اور ایک شوکیا طور کے لیے میں نے وہ کھالی تھی تاجب کی بات ہے کہ شوکیا طور پر کوئی بھی ایسی دوائی پاس رکھے جو ٹرینکلائزر ہو جس کی اس کو نشے کی عادت بھی نہیں ہے شوک ہے یہ شوک اس کا پولس انٹیاروگیشن میں کلیر ہو جائے گا اس کو کیا شوک تھی اور یہ وہ شوک ہے جس کی بنیاد پر آج یہ تھانے میں موجود ہے اصل اس کو شوک یہ تھا یہ ماوپ ہونا چاہتا تھا تاکہ بربریت ڈھائے تو اسے بھی احساس نہ ہو کہ اس کے اندر انسانیت نہ جان گیا آگے چلے میں پھیکپی پونچا تو کتنی گولیاں کھائی تھی جی چار گولیاں تھی میڈم وہ کھا کے تم موٹر سائٹر چلاتے رہے گھر بھی آئے تمہیں نیند نہیں آئی مجھے نیند نہیں تھی آئی لیکن مجھے چکر آ رہے تھے بائیک چلاتے ہوئے بھی مجھے چکر آ رہے تھے تو ایسے میں تو تمہیں سمس ہی نہیں ہوگی کہ مجھے ایسا کچھ کرنا ہے مادم میں اس کے بعد تم نے میڈ کی گولیاں کھائی تھی کہ وہ بوسٹر کھا لیا تھا مادم اٹی من کی گولیاں تھی ہاں تو بوسٹر تو نہیں تھا نا ارڈی کا کوئی ارڈی بوسٹر تو کہ اس کی کوئی ڈوست نہیں لے لی تھی نا نہیں مادم تو میں کیسے مانجوں کہ اٹی من کی گولیاں تم سے اتنا بڑا سانیاں کروا دیا ہے میں جب فیکٹری میں پونچا مادم میں نے گولیاں کھائی تھی اور میں جب فیکٹری میں پونچا تھا اس کے بعد پھر میں نے سگریٹ پی جا تھا مادم چر سوالا یہ چیز چر سوالا پھر مادم مادم میں نے پہلے چلے گئے تھے میں نے دیکھا باہت تالا لگا میں نے پھر تالا اس لئے کھولا میں نے کہا کچھ لیٹے جل رہی ہیں وہ میں بند کر دوں گا لیٹے اور مجھے باتا تھا کہ میں نے سگریٹ بھی رکھا ہوا ہے میں نے وہ سگریٹ بھی پی لوں گا پھر میں نے چیز نے سگریٹ بھی پھر میں نے مکمل کیا وہ میں نے پیا تھا لیکن وہ پیتا بیتا ہوا دوران بچی نے زید کرنی شروع دی کہ پپا جی گھر چاہتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ سگریٹ ختم ہوتا ist تو پھر میں نے کہا چلے جاتے ہیں تو بچی کو میں نے تیان سے بھی خموش کریا اور گزے سے بھی میں نے اسے خموش کرنایا تب تک شیطان ہوئی ہو چکا تھا تم پر؟ میڈم میں نے پھر اس کا مو بھی دبایا تھا اور اس کا گلہ بھی دبایا تھا میں اسے اپنی طرف سے بھائی میڈم میں خموش کرا رہا تھا چپا کر رہا تھا اور بھائی کیوں کرا رہے تھے خموشیر؟ وہ میڈم میں اس لیے کرا رہا تھا کیونکہ بھائی روڈ چلتا ہے بھائی سے وہاں سے ہواں بھی چلتی ہے تو کسی کو بتانا چل جائے کہ فیکٹری میں بچی ہے؟ وہ جی تب تک شیطان تم پر تاری ہو چکا تھا؟ میڈم شیطان نہیں تھا ابھی ہوا لیکن نشا مجھ پر جو میں نے کیا ہوا تھا تم خود شیطان ہو رہا پھر تم نے کیا کیا؟ یہ میڈم میں اس بچی کو خاموش کر رہا تھا لیکن سانس نہیں تھی بچی لے رہی تھی تم نے بچی کو جب خاموش کروایا اس کے مو بے دبا کے ہاتھ دیا تب اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ میڈم وہ مجھے نہیں پتا سانس نہیں آئی اس کے بعد اس کی؟ میڈم میں جو پوچھ رہی ہوں اس کے بعد اس کی سانس نہیں آئی؟ میڈم اس کی سانس میں نے نہیں ویسے اس کے ہاتھ پاؤں میں نے چاہتا کہ وہ نہیں تھے ہند نہیں تھے رہے سانس یعنی نہیں تھی اس کے اس وقت؟ شاید میڈم شاید نہیں تھی یہ سانس اور تم نے اس جو مر چکی تھی تم نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا؟ جی میڈم مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس شخص کو کیا لقب دوں؟ پھر تم نے اس مردہ بچی کو برہنا کیا؟ جی میڈم اور تم نے اس مردہ بچی کے ساتھ وہ سب کیا جو کہتے ہوئے میری زبان کاپ رہی ہے؟ یعنی کہ تم نے ایک معصوم بچی کی ڈیڈ باڈی کو بھی بے آبرو کیا اور بردبریا جو دھاتے رہے اس کے ساتھ کتنی دیر تم اندر اس بچی کے ساتھ یہ سب کرتے رہے اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ میڈم میں نے شروعات کی تھی اس کے باد میں ڈر گیا تھا پھر دفاع میں نے نہیں کیا پھر تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد میڈم پھر میں نے کچی کو چھوڑ کر تو میں ہوا ہی نکر گیا میں کاپی دیر بعد واپسی آیا اس کے بعد؟ اس کے بعد رات کا ساڑھے بھولاں کا ٹائم ہوگا جب میں نے پھر اسے توڑے میں ڈال کی تو میں نے سیم میں پھینک دیا کہاں پھینکا سیم نالے جسے کہتے ہیں نالے میں پھینک دیا بائک پر آکے لے گئے پھر گھر آئے تو اطلاع ملی کے بچی گوم گئی ہے جی وہ مجھے رات کو ڈیڑ بجے کال آئی تھی پھر تم نے کیا کیا میں نے ان کو بولا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے اگر تم مولتے ہو میں ابھی گھر آ جاتا ہوں ڈرامی بازی کی پھول بیڈم پھر میں صبح میں گھر گیا تھا میڈم پھر وہ ایسے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے وہاں پہ پولیس بھی آئی تھی وہ جو گھر کے باہر ویڈیو بنی رہی تھی وہ پوچھ رہے تھے یہ بندہ کون ہے میں بھی پاس تھا تو وہ کہہ رہے تھی یہ تو ہمارا دم آدھا مارا بیٹھا ہی ہے پھر تم نے پولیس کو کیا چکمہ دیا مرم میں نے پولیس کو کوئی چکمہ نہیں دیا تم نے چکمہ دیا پولیس کو مرم کوئی چکمہ نہیں دیا تم نے کہانی سنائی پولیس کو جی جی وہ تو میڈم وہ دوسرے دن کی وہ تیسرے دن کی باہد ہے میں وہی پوچھ رہی ہوں تم نے پولیس کو اپنا جو نیشل بیان ریکارڈ کروایا وہ کیا تھا وہ بھی بہت دل دہنا دینے والا تھا وہ سناو وہ یہ بیان تھا کہ پولیس نے مجھ سے پوچھا میں نے سچ جوٹ جو میرے موں سے نکل دا رہا میں ان کو سناتا رہا میں ان کو یہ سناتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے پلانی جگہ پر جاتا ہوں وہ بکر مردی وہاں پر مجھے ایک بزرگ ملا تھا تو اس نے پتہ نہیں ایسی مجھ پہ کوئی جادتو نہ کیا وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے کوئی بچہ لاؤ کے دو چاہرے وہ بچہ ہو یا بچی ہو وہ سر نے میری اس بات پر یقین تو کر لیا وہ کہتا ہے اسے پہچان لوگے میں نے کہا جی میں پہچان لوں گا وہ چلے گے تو وہ کافی دیر بعد وہ واسی آئے ہیں تو پھر انہوں نے بولا کہ میں اب یوتر کیا تو نہیں لیکن اگر تمہاری یہ بات جوٹھی ہوئی نا تو میں میں تجھے آکے چھوڑ کر دوں گا گولی مار دوں گا تو میڈم پھر میں نے ان کو سب سچ بتایا کہ وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جوٹ تھا میں کہا سر یہ سچ ہے یہ سب سچ ہے کوئی جوٹ نہیں ہے پھر میں نے ان کو وہ جگہ دکھائی پھینکے گیا تھا جس جگہ سے میں نے ان کو وہ بھی دکھائی میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ میری فوٹے چاہیئے ہوگی تو یہاں سے میں نے پھینکے اس طرح میں گیا ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا تھا اس کے بعد جو میں نے بولا پولیس کو میں سب سچ بتا دیا کاش کی میرے اختیار ہوتا اور میں شخص کو بھی سزا دی سکتا بہت چھوٹا لفظ بہت چھوٹا لفظ ہے ہیوان بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے آگے کہ یہ بھیڑی ہے بچے اور بڑے کی تمیز جانور کو بھی ہوتی ہے جنہوں نے گھر میں پیٹس پا لے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دو پیٹس جب تک بچے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سینس نہیں ہوتی ہے اور یہ اس قدر اس قدر جاہل اس قدر یہ میں بتا نہیں سکتی کہ یہ ناسور اماشر کا یہ تمہارے ماتھے پہ نشان کس چیز کا ہے یہ کیوں پڑھتا ہے ذرا وہ بھی بتاؤ کیوں پڑھا ہے یہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے یہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا تو مجھے پڑھا چاہتا ہے کیوں پڑھا ہے پتہ نہیں ہے کیوں پڑھا ہے تم مجھے کچھ بتا رہے تھے کیوں پڑھا ہے یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے ہوتا ہے اور تم پانچ وقت کماز پڑھتا ہے نہیں میڈم پانچ وقت تک تو نہیں پڑھتا ہے لیکن جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں دین کی آڑ میں بھی ایسے خونخواہ درندے لبادہ اڑے پھیرتے ہیں اور ہم لوگ رشتوں پہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ نمازی پریزگاہ ہے ہمارا بچہ اس کے ساتھ محفوظ ہے ہمارے گھر کی خواتین محفوظ ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی ویسے معاشرہ سہم گیا ہے خدارہ میں عدالت اعلیت سے پھل کروں گی کہ اسے زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے اس نے چھے سال کی بچی کی ڈیڈ باڈی سے جو کچ کیا ہے وہ نہ قابل موتی ہے اسے سخت سزا دیجائے اور نشان عبرت بنائے جائے اس کے ساتھ مجھے نیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ میں کسی نئی سیکھ اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے بھی اللہ تعالی